بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے بہتی ٹاپ کلاس کی پانچ پیور جرسی اور پیور فریزین کنفارم گبن بچڑیاں لے کر آزر ہوں انشاءاللہ بچڑیاں آپ دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہتی بڑے کت کارٹ رکھنے والی بچڑیاں ہیں اور کنفارم گبن ہے جتنا پہلے بارے میں بڑی گائے ہوتی ہے اتنا کت کارٹ ابھی سے ہے اور انشاءاللہ جب یہ تیار ہوں گی تو ان کی کیا ہی بات ہوگی ان کی لوکیشن جو ہے وہ گندل منڈی ہے جیدر منڈی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی بھائی کا ڈیرہ ہے بھائی کا نام جوید خان ہے نیچے بھائی کا کال اور وارسل نمبر چاہتے ہیں ماشاءاللہ پہلے نمبر والی یہ بچڑی ہے بہت ہی پیارا جانور ہے بڑی کات کات ہٹنے والی بڑا گائے جتنا اس کا بھی سے کات کات ہے موہ سے دو دانت ہے اور ساڑھے تین ماہ کی گرنٹی کے ساتھ گپن ہے جو دوست کھرینا چاہتا ہو نیچے بھائی کا کال اور وارسل نمبر مجھود ہے بھائی سے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں سہدہ بھی فینل کر سکتے ہیں اور کات کو بھی کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ حصیل شریف ہے اور کات کات میں دیکھیں بڑا کات کات ہے ابھی سے گائے جتنا اس کا کات کات ہے اور بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے دو لاکھ دس ہزار روپے کر رہا ہے دو لاکھ دس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی اس کے بعد دوسرے نمبر والی یہ فریزین کراس پیور فارم کی بچڑی ہے سر سے مونی ہے آپ کان میں ٹیک دیکھ سکتے ہیں بھائی فارم سے لے کر آیا ہے اور بہت ہی بہترین آلہ کوالٹی کا جانور ہے اس کا پٹھا چیک کریں پٹھا پیچھے سے اٹھا ہوا ہے جو کہ اچھی گائے کی نشانی ہے اور موہ سے دو دانت ہے موہ سے دو دانت ہے اور گرنٹی کے ساتھ پانچ ماہ کی گبن ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ تیار ہوگی تو پھر کیا ہی بات ہے بہت ہی آلہ کوالٹی کا جانور ہے بہت اچھے پرینٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے کر رہا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے جسٹ اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ آپ چیک کریں پٹھا دیکھیں اور وزن کے حساب سے دیکھیں بڑے قد کارٹ رکھنے والے جانور ہیں جتنا سمجھیں کہ فاسٹ ایمر گائے ہوتی ہے نہ جو سو چکی ہوتی ہے بڑے قد کارٹ اتنا ابھی سے ان کا کارٹ کارٹ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور گرنٹی کے ساتھ پانچ ماہ کی گب بن ہے اور مو سے ابھی دو دانت ہے بچڑی ہے اور کان میں آپ ٹیک دیکھ سکتے ہیں پیور فارم کی چیز ہے ماشاءاللہ اس کے تھانچ چیک کریں ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے حسیل شریف جانور ہے انشاءاللہ جو بھی بندہ لے گا اس کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا دل خوش ہوگا اور وہ انشاءاللہ کافی زیادہ پرافٹ والا یہ جانور ہے اس کے بعد تیسرے نمبر والی فریزین بچڑی ہے اس سے کام قیمت والے آگے جانور آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ مو سے چار دانت ہے یہ بھی سار سے جینین مونی ہے اور ماشاءاللہ اس کا قد کارٹ بھی چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی ہیوی ویڈ جانور ہے مو سے چار دانت ہے اور پانچ ماہ کی گرنٹی کے ساتھ یہ بھی گب بن ہے آپ جانور چیک کریں ماشاءاللہ وائٹ نوز بہت ہی پیارے جانور ہیں پیور فارم کے یہ جانور ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جنون مونی اس سے پیچھے والی کا بھی آپ نے ٹیک دیکھا ہے جو دوست یہ کہہ کرینا چاہتا ہو بچڑی ماشاءاللہ یہ پانچ ماہ کی کنفارم گب بن ہے اور بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں بھی پیار محبت ہو جائے گی آپ کو اس کا ایڈر بھی چیک کراتے ہیں ایڈر کوالٹی بہت ہی بہترین ہے تھان موٹے موٹے ہیں ماشاءاللہ اور پرنٹ میں بہت ہی اچھی ہے دیکھیں اصیل شریف ہے پیور فارم کی چیز ہے اور آپ اس کے ایڈر کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ جب یہ تیار ہوگی تو پھر کیا ہی بات ایسا جانور جب تیار ہوتا ہے تو کم سے کم پانچ لاکھ سے زیادہ یا کم سے کم چار سے اوپر بھی لے لیں تو ابھی اور چار ماہ رکھنا ہے اور دیکھیں کتنا پروفٹ ہے اس کے بعد یہ ایمپورٹڈ جرسی بچڑی ہے ایمپورٹڈ جرسی بچڑی ہے اور مو سے کھیری ہے اور گرنٹی کے ساتھ پانچ ماہ کی گپن ہے پانچ ماہ مکمل کر کے اس کا چھٹا مہینہ شروع ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں سینگ ہیں باقی پورٹڈ جرسی بچڑی ہے ماشاءاللہ چیک کریں اور مو سے کھیری ہے ماشاءاللہ مو سے کھیری ہے چھٹا ماہ اس کا شروع ہے پانچ ماہ مکمل کر چکی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار پی ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار پی اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں بھی پیار محبت ہو جائے گی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹر جرسی ہے بہترین ہائٹ میں کاد کارٹ میں اور کھیری ہے کیونکہ ابھی کھیری ہے ابھی تو اس نے بہت کاد کارٹ اور بنانا ہے جب تک یہ تیار ہوگی تو آپ دیکھیں ابھی اس کے پاس چار ماہ کا ٹیم ہے تو آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اچھی کھراک دیکھیں ماشاءاللہ اڈر کوالٹی تھان کا فاصلہ چیک کریں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جب یہ اڈر بنائے گی تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہوگی اس کے بعد پانچویں نمبر والی یہ بھی جرسی بچڑی ہے آپ دیکھیں یہ بھی مو سے کھیری ہے اور پانچ ماہ کی گرنٹی کے ساتھ کب بن ہے دونوں جرسی کے چھوٹے سینگ ہیں سینگوں کا مسئلہ نہیں ابھی آپ سپرینگلک وال ہیں تو یہ خود بخود گیر جائیں گے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی شوکین حضرات کے لئے توفے ہیں یہ پانچ ماہ کی گرنٹی کے ساتھ کب بن ہے اور بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کر رہا ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے اس کی جسٹ ڈیمانڈ ہے باقی اس میں پیار محبت ہو جائے گی باقی پٹھا دیکھیں بچڑی کو دیکھیں جب یہ تیار ہوگی گائے بنے گی ابھی سے کت کٹ دیکھیں بہت بڑا قد کٹ رکھنے والی گائے بنے گی اور باقی جرسی ہے تو آپ کو پتا ہے جس طرح جرسی شوکین حضرات کے لئے ایک توفہ ہے باقی آپ کو کنفارم گب بن مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے دیکھیں حسیل شریف ہے باقی بھائی کا نیچے رابطہ چال رہا ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس ایپ کر سکتے ہیں ادھر آکے تسلیق کر کے بھی خرید سکتے ہیں